اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو کازی سپیکس ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کا ویکنڈ اچھے سے گزر رہا ہوگا میں سوچ رہا تھا کہ ایک آپ لوگ کے لیے اچھی ویڈیو بنائی جائے اور جو ٹاپ پی سٹاکس تھے ان پہ میں نے آپ کے لیے آلریڈی جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ جو ٹاپ ڈیوڈن جیلڈ والے سٹاک ہیں ان پہ ویڈیو بنائی جائے تو برحال یہ سرمایہ کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ لوگ اپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ٹاپ ڈیوڈن جیلڈ والے سٹاک ہیں تو میں نے وہاں سے اپن کر لیا ہے ٹاپ ٹن اور اب ہم ان میں سے ٹاپ ٹن کو دیکھیں گے اور ان میں سے جو پانچ ہیں جو کہ مجھے اچھے لگ رہے ہیں انہیں ہم دوبارہ اپن کریں گے ان کے ٹیکنیکلز وغیرہ دیکھیں گے کہ ٹیکنیکلی وہ کہاں تک جا سکتے ہیں تو تقریباً چھ سات مینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے ٹاپ ٹن جو تھے وہ ڈیوڈن والے سٹاک جو تھے اس میں منشن کر دیئے تھے ویڈیو میں انویسمنٹ کے لیے اور وہ تقریباً چھ سات مینے پہلے کی بات ہے اور تب بھی مجھے یاد ہے میں نے تب اس میں ہب وغیرہ کیپ کو ہوگا یہ منشن کیے تھے اور باقی شیئر بھی میں نے منشن کیے تھے تو ابھی میں دوبارہ اس ویڈیو کو دوبارہ بنا رہا ہوں ان میں سے پانچ کا ہم انلسز بھی کریں گے اور پانچ میں آپ کو اوورال بتا دوں گا یہاں سے تو میں نے یہاں سے ٹاپ ٹن جو ہیں وہ اوپن کر لی ہیں دیکھیں جی پہلا ہمارے پاس ہے ہب پاور جنریشن کی کمپنی ہے اور اسے ہمی کرنٹ پرائز دیکھیں ون ٹوئنٹی ساون پر موو کر رہا ہے اور یہ شیئر تقریباً کوئی ساٹھ پر گیا تھا ساٹھ سے ایک سستائیس پر آیا ہوا ہے اور اس کی ڈیویڈنٹ ییلڈ اگر دیکھیں 43% کی ڈیویڈنٹ ییلڈ ہے بہت اچھی ڈیویڈنٹ ییلڈ ہے اور ڈیویڈنٹ پر شیئر دیکھ لیں 30 کا آپ کا سال کا بن رہا ہے تو بڑا اچھا شیئر آپ لوگ اسے کونسٹر ضرور کر سکتے ہیں ٹیکنیکل ہی ہم اسے آگے جا کے دیکھ لیں گے تن کیپ کو ہے جی کیپ کو والوں کا جو لیسنس تھا وہ آل موسک سپیر ہو چکا ہے پاور جنریشن کی کمپنی ہے 27.91 پر موف کر رہا ہے اور سال دو سال کے لیے یہ کمپنی مارکیٹ کے اندر ان رہے گی آپ لوگ اسے ضرور بائی کر سکتے ہیں انویسمنٹ کے لیے لیکن سال سے دو سال کے اندر اندر آپ لوگوں نے اسے دمپ کرنا ہوگا 8.50 کا ان کا جو ہے وہ تقریباً سال کا ڈیویڈنٹ بن رہا ہے چار کورٹر ہوتے ہیں جن میں سے دو میری ڈیویڈنٹ دیتے ہیں اور 40.87 پرسنٹ کا ان کی ڈیویڈنٹ ییلڈ ہے نیچے آیا جن جی فیصل بینک ہے کمرشل بینک میں آپ کا آ جاتا ہے 37 پر موف کر رہا ہے 7.50 ان کا جو ہے وہ سال کا ڈیویڈنٹ بن رہا ہے 37.17 بن رہا ہے تین آپ کے بعد جی سٹینڈرڈ چارٹڈ بینک ہے جی کمرشل بینک کے اندر آ جاتا ہے 51.39 پر موف کر رہا ہے 6.50 کا ان کا ڈیویڈنٹ ہے اور ڈیویڈنٹ ییلڈنٹ کی تھوڑی کام ہو گیا 29.89 دن جی آپ کے پاس جو پانچوں ہیں آپ کے پاس UBL ہے کمرشل بینکس ہے 188.71 پر موف کر رہا ہے 35 روپے کا ان کا سال کا جو ہے وہ ڈیویڈنٹ بن رہا ہے اور 29.78 کی ان کی ڈیویڈنٹ ییلڈ ہے تین سیف پاور ہے 20 روپے کا شیر ہے 5 روپے کا ان کا جو ہے وہ ڈیویڈنٹ بن رہا ہے سال کا اور تقریبا 30 پرسنٹ 29 پرسنٹ کی ڈیویڈنٹ ییلڈ ہے سیف پاور کے اندر ٹریڈنگ بہت کم ہوتی ہے صرف اور صرف لوگ ڈیویڈنٹ کے لیے لیتے ہیں تین حبیب میٹو پلٹن بینک ہے 60 پر موف کر رہا ہے 8.25 کی ان کی ڈیویڈنٹ ییلڈ ہے اور سوری ڈیویڈنٹ ہے پرئیر ہے اور 27.30 کی ان کی ڈیویڈنٹ ییلڈ ہے تین آپ کے پاس بینکل حبیب ہے 11.50 ان کا جو ہے وہ سال کا ڈیویڈنٹ بن رہا ہے تقریبا 88.54 پر یہ موف کر رہا ہے اور 26.61 کی ان کی جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیویڈنٹ ییلڈ بن رہا ہے تین آپ کے پاس انگرو والے آ جاتے ہیں ایفرٹ آ جاتا ہے فرٹیلائزر کا 154 پر موف کر رہا ہے یہ ہی شیئر مجھے یاد ہے 75-76 پر موف کر رہا ہے تو 74 پر بھی گیا تھا اور ابھی یہ 154 پر موف کر رہا ہے 17.50 ان کا ڈیویڈنٹ بن رہا ہے پرئیر اور 23 ان کی ڈیویڈنٹ ییلڈ بن رہا ہے تین آپ کے پاس داؤد والے آ جاتے ہیں ان کی ڈیویڈنٹ بینک ہے 22 کی ان کی ڈیویڈنٹ ییلڈ ہے اور ابھی یہ موف کر رہا ہے تقریبا 156 پر اور 22 پر بھی ان کا ڈیویڈنٹ بھی بن رہا ہے اور تقریبا اب ان کی ڈیویڈنٹ ییلڈ ہے وہ بھی تقریبا آپ کے پاس بائیس آ جاتی ہے تو ان میں سے کون سا شریعہ ہے کون سا نان شریعہ ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اور بینکس جو ہیں آلماست آپ کے مزان بینک کی علاوہ آپ کے سارے کے سارے نان شریعہ ہیں تو برحال وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے ایفرٹ یہاں پہ میرے خال میں وہ ایک شریعہ ہے باقی سارے کے سارے یہاں پہ نان شریعہ ہیں تو وہ آپ لوگوں نے ڈیٹیلز میں دیکھ لینا ہے چلتے ہیں جی کوئی شیئرز ہیں چار پانچ جو میں آپ کو بتایا ہیں ٹاپ فائیف کا ہم جو ہے وہ انالسز بھی کریں گے یہ کہاں تک جا سکتے ہیں پہلا ہمارے پاس سیجی hub ہے اور hub ابھی move کر رہا ہے تقریباً 127 پہ اور میں اس کا جو اگلا target ہے وہ تقریباً میں اسے دیکھ رہا ہوں 132 اور 132 کے بعد then میں اسے 140 کی طرف دیکھ رہا ہوں technicals good ہے اگر آپ دیکھیں سمنتلی چارٹ پہ دیکھیں بڑا اچھا ہے ویکلی چارٹ پہ بھی یقین یہ بڑا اچھا شیر ہے اور yield تو آپ لوگوں نے already اس کی دیکھ ہی لیے اور اچھے لیول پہ move کر رہا ہے اور ابھی میں تو expect کر رہا ہوں کہ یہ جو gap لگا اتنا بڑا یہ جو gap ہے یہ والا gap سارا cover ہو جائے گا پہلے تو اس کا gap تقریباً جو ہے یہ یہاں تک جا پہ cover ہوگا تقریباً 30 پہ جا کے cover ہوگا اور مکمل طور پہ یہ جو gap ہے اس کا یہ تقریباً 32 پہ جا کے cover ہوگا تو میرے خیال میں اس نے 32 تک جانا ہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ایک factor تھوڑا patient چاہیے تھوڑا سا patience ہوگا تو اچھی بات اوپر جائے گا ضرور جائے گا patience کے ساتھ اگر hold کریں گے then یہ ضرور جائے گا کیونکہ ان کی دوبارہ meeting آئے گی دوبارہ result announce ہوں گے دوبارہ dividend بھی آ سکتا ہے dividend آئے نائے لوگوں کی expectation تو ضرور ہوگی تو 30 تو اس نے must جانا ہے اور then 32 کی طرح بھی جا سکتا ہے then ایجی فیصل بنک ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے ڈیلی پہ اور منتری پہ بھی بہت اچھا ہے وکلی پہ بھی بہت اچھا ہے تو بہلے سے ایک ادھا resistance کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ اگر resistance اگر cross کر جاتا ہے 38 سے اوپر اچھی closing دے جاتا ہے تو then ہمیں سے مزید جو ہے وہ 42 اور then اس کے بعد ہمیں سے مزید 45 کی طرح بھی جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں then آپ کے پاس جی standard chartered bank Pakistan limited ہے اور بڑی اچھی price پہ move کر رہا ہے gain پہ gain دیے جا رہا ہے اور لگتار آپ لوگ دیکھ لیں یہ کہ 19 سے چلا تھا اور یہ آپ کا کہیں پہ 50 پہ پہ پہنچ گیا تو بھرل اب expect کر سکتے ہیں کہ یہ مزید اوپر کہاں تک جا سکتا ہے جی اس کی جو مجھے resistance نظر آ رہی ہے تقریباً 55 پہ مجھے ایک strong resistance نظر آ رہی ہے اور 55 کے بعد مجھے تقریباً ایک 60 پیس کی resistance نظر آ رہی ہے تو امید ہے کہ ان دو targets کو لازمی جو ہے یہ touch کرے گا کیونکہ جب ایک bullish market ہے index آپ کا bullish ہے اور 2024 کا جو سال ہے وہ market کے لیے ایک اچھا خاصا positive ہوگا تینجی آپ کے بعد United Bank پاکستان ہا limited ہے بہت زیادہ نیچے sell out ہو رہا تھا تقریباً یہ دیکھ لیں اگر آپ 809 پہ 90 پہ 90 کے لیول پہ مازلت یہ share آپ کا جد ہے وہ sell out ہو رہا تھا تو بہرحل ابھی دیکھ لیں یہ اور 210 کی طرف یہ جا سکتا ہے 210 سے اوپر اچھی closing کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آپ کا مزید 230 کی طرف بھی جا سکتا ہے index کے ساتھ یہ share آپ کے چلیں گے اب question یہ آتا ہے کہ بھئی آپ کے commercial banks جو ہیں ان کی dividend yield اتنی اچھی کیوں ہوئی پڑی ہے بھئی تے کہ interest rate جو ہے جو آپ کے non-sharia bank ہیں ان میں interest rate چل رہا ہے 22% تو 22% پہ اگر وہ کسی کو loan دے رہے ہیں یا loan لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ interest rate سے پیسہ بہت زیادہ کمارے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے پاس جو ان کی earning آ رہی ہے ای بی اثر رہی ہے وہ بہت اچھی ہوئی پڑی ہے اور اسی base پہ اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں یہ آپ کے سارے banks جو ہیں وہ بڑے اوپر جا رہے ہیں commercial banks بہت اوپر جا رہے ہیں اسی وجہ سے ان کی جو dividend yield ہے اور جو ان کا dividend per year دے رہے ہیں per share کے لحاظ سے دے رہے ہیں وہ بھی ان کا جو ہے وہ اچھا ہو گیا مزید امید ہے کہ 2024 کے end تک اور then 2025 کے mid تک جو ہے وہ آپ کا جو interest rate ہے وہ اتنا کم نہیں ہونے والا اگر فرض کریں بائیس ہے تو 21 ہو جائے گا 20 ہو جائے گا 20 سے کم نیچے تمینی سمجھ رہا کہ آپ کا interest rate گرے گا تو جب تک interest rate آپ کا بائیس ہے آپ کے banking sector جو ہے وہ مزید جو ہے boost کرے گا اور ان کی جو earning ہے وہ اسی طرح آتی رہے گی باقی مزید کوئی ویڈیو ہو تو آپ لگ کومنٹ سیکشن میں ضرور mention کر سکتے ہیں آپ کا کوئی question ہو تو آپ لگ ضرور ریجی ٹائپ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کو اس کا جواب ضرور دے دوں گا تو آج کے لیے اتنا ہے جی انشاءاللہ آپ لوگوں ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ